گفت گو ہو گئی آہ ah 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 موچ کر رہی ہے ہماری ڈی سی ڈوڑا وہ اس چیز کو لیکے کافی انٹرسٹیڈ ہے کہ بھدرا کہ یہ کچھ بھدرا کے جو فوق جو ہے پرانا اس کو طالب کچھ نئے انداز میں پریزنٹ کیا جائے اب بھی یہ بہت بڑی اپرچنٹی ملی ہے میرے کو کہ میں بولی وڈ میں ایک مووی کر رہا ہوں اس میں میں ایکٹ بھی کر رہا ہوں نمستار آپ دیکھ رہے ہیں بھدرکاشی درشن چینل اور میں ہوں محید کوتوال آج میرے ساتھ ہیں یہاں پہ توقیر علی جی جو کی بھدروا کے ہی رہنے والے ہیں بھدروا اٹال گڑ کے آج میں ان کی جرنی سے ہم شروعات نہیں کریں گے کیونکہ جرنی جو ہے ان کی بہت ساری جو ویڈیوز جو ہیں وہ بنی ہیں تو آپ کہیں اور پہ جا کے توقیر علی لکھ کے جو ہے ان کی جرنی جو ہے وہ دیکھ لینا آج ہم بات کریں گے ان کے نیو پروڈیکٹس کے بارے میں نیا آگے کیا یہ کر رہے ہیں اور اپنے بھدروا کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں کتنے گانے انہوں نے بھدروائی گائے کتنے بھاروالے گائے اور آگے کے کون کون سے ان کے پروڈیکٹس ہیں ان میں بات کریں گے نمسکار توقیر جی نمسکار آدھا کیسے آپ بڑھ خوب اچھا زیادہ سمینہ لیتے ہوئے سیدھے چلتے ہیں ہم آپ کی مدے پہ مدے کی بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں بینڈ سے آپ نے شروعات کی اپنی سنگنگ کی یہاں پہ آپ لوکل آپ کا بینڈ تھا آپ گاتے تھے وہاں پہ آگے پیچھے پروگرامز آرمی کے یا کہیں اور اب وہاں سے جو ہے آپ سیدھے چلے گے والیوڈ میں والیوڈ میں ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ میں آپ گانے کے ساتھ ساتھ میں ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ میں گانا بھی آپ کر رہے ہیں کیسا آپ کو کیسا فیل آرہا ہے کتنا آپ کو خوشی ہو رہی ہے اور کون کون سے آپ کے بھی آگے پروڈجیکٹ سے آپ کا بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے اب بھی پروڈجیکٹ کی بات کی تو میرے لیے یہ ایک ڈریم پروڈجیکٹ تھا کہ میں ہمیشہ آپ کو میں نے پہلے بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں اپنا آئیڈل جو ہے وہ سکھوندر سر کو مانتا ہوں جی 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 اور سکھوندر سر کو میں بہت فالو کرتا ہوں چاہے کوئی بھی ریالٹی شو ہو میرے لوکل پروگرام ہو کہیں بھی شو ہو تو میں میکسیمم پریفر کرتا ہوں کہ میں سکھوندر سنگھ ان کے ہی کوئی سانگ آؤں یا شروعات تو کم سے کم وہاں سے کروں تو پھر ابھی بھی شروعات ہو جائے پھر ابھی فیلال چلتے چلتے ہاں ضرور ضرور دولائنے ضرور میں میں بننے کو نانا چاہوں گا سارے عشق کی جھوں چلے چھائیاں پہن جانتے چلے چھائیاں بہت خوب بہت خوب اچھا تو میں اپنے ڈریم پروچیکٹ کی بات کر رہا تھا تو اب بھی یہ بہت بڑی اپرچنٹی ملی ہے میرے کو کہ میں بالی وڈ میں ایک مووی کر رہا ہوں اس میں میں ایکٹ بھی کر رہا ہوں لیڈ میں یہ بھی بہت بڑی اپرچنٹی ہے لیکن اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ مووی کے اندر تین سانگ ہیں ان میں سے جو میں ریکارڈنگ کرنے والا ہوں وہ سخندر سر کے ساتھ کرنے والا ہوں ان کے سٹوڈیو میں ان کا دیا ہوا میوزک ہوگا اس میں تو میرے لیے پہلا ہی پروچیکٹ ہے اور پہلے ہی پروچیکٹ میں میرے کو میرا ڈریم پروچیکٹ ہے کیا بات ایک تو آپ انہیں فالو کرتے ہیں بلکل ایک تو انہیں کے سٹوڈیو میں آپ نے جو ہے گانا ریکارڈ کرنا ہے اور ان کے ساتھ میں کرنا ہے اور ایک ہی مووی میں انہوں نے بھی گانا اور آپ نے بھی گانا ہے بلکل یہ تو ایسا ہو گیا کہ سونے پہ سوہا گا اور میں اتنی ایک بھدروا جیسی کیونکہ لوگوں کا کہنا کہ بھدروا جیسی ایک بیک ورڈ ایک بیک ورڈی دیکھا جائیں کیونکہ اتنا کچھ فیسلٹی تو نہیں ہے دور دراز ابھی یہ ایریا ہے کیونکہ اتنی فیسلٹی تو ہے نہیں کوئی انسٹیوٹ نہیں کوئی اتنا بڑا کوئی پروپر ٹرینر اتنے ہو لیکن یہاں سے میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر میں یہاں سے اس پر وہاں تک جاتا ہوں تو لوگوں کو بہت سے جتنے بھی ابھی یوتھ ہے ان کو ایک انسپریشن ملے گی کہیں نہ کہیں کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا یہاں سے اٹھ کے آپ یوتھ جیسے ابھی ہمارے بچے ہیں کچھ ڈانسنگ میں کچھ سنگنگ میں یا کچھ کوئی ہیں لکھنے والے بچے ان کے لیے کیا ہونا چاہیے یہاں پہ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر شاید وہ آپ کو یہاں پہ ملتا اور اگر آپ آج بلی وڈ میں پہنچے شاید آج سے تین چار پانچ سال پہلے پہنچے ہوتے اگر آپ کو وہ فسلٹیز جو ہے وہ بھدروہ میں ملتی کون سی کیونکہ یہ آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانے گا بتا پائے گا کیا چیزیں ہونی چاہیے یہاں پر سب سے پہلے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ بھدروہ کے اندر اتنا ٹیلنٹ پڑا ہوا اتنا ٹیلنٹڈ بچے ہیں اتنی ٹیلنٹڈ یوتھ ہیں کہ ان کو اگر تھوڑا سا تراشا جائے تھوڑا سا تراشا جائے وہ نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کمپیٹیشن کر سکتے ہیں بلکہ میں بودھو پوری چناف ویلی کے اندر پوری چناف ویلی کے اندر کچھ ایسے انسٹیوٹس ہونے چاہیے تھے جیسے ابھی ڈانسنگ کا ہو گیا پینٹنگ کا ہو گیا سنگنگ کا ہو گیا اچھا یہاں پھر بات ہے کیونکہ اگر ڈلی سے یا بمبے سے یا پھر چننہی سے کہیں ایسی جگہ سے کوئی جا بھی لے تو پھر بھی بندہ سوچتا ہے کہ کچھ نہیں کچھ ٹریننگ ہوگی اس کے معقول تو ہوگا ویسا اور بھلیسہ سے جیسی جگہ پہ بھدروہ جیسی جگہ سے اٹھ کے ابھی چراغ گوتوال ہے ایک بڑی ایکزمپل ہے ابھی کہاں تک ہم سوچ رہے تھے کہ وہ انڈین ایڈلی میں پہنچے اور ابھی فنالے میں پہنچ رہے اور ہماری دعا ہے کہ وہ فنالے جیر میں جائے اور ہماری انشاءاللہ پوری ہمارے پورا دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور جیتے گئے بلکھو بلکھو تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں پہ مقام بنانا لیکن آپ نے کہا کہ یہاں پہ کوئی پر پورا پر انسیوٹ ہونا چاہیے اور میں بول تو یہاں کی جتنی بھی ڈیپارٹمنٹ سے چاہے وہ پولٹیکل پارٹیز ہے ہمارا جو ہے ٹوریزم کے ڈیپارٹمنٹ ہے یا پھر جتنی اور بھی ایڈمیسٹیشن ہے سب کو اگر ایک قدم اٹھائیں کہ یہاں کی یوت کو ہم ایک گلت نشہ سے نکال کے یا پھر گلت صحبت میں جا جا رہے ہیں آج کل وہاں سے نکال کر ایک پراپر ان کو انسیوٹ پروائیڈ کرے اور اس سے میں یہ بھی بات بولنا چاہوں کہ اس کے لوگوں کو بھی جاگ رکھونا بہت ضرور رہی ہے بچوں کے پیرنٹس کو جاگ رکھونا بہت ضرور رہی ہے کہ اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے تو تب جو ہے وہ ایڈمیسٹیشن اور پولٹیکل پارٹی یا پھر جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ سے ان کے دماغ میں بات جائے گی کہ نہیں ہم کو یہاں پہ ایک انسیوٹ ضرور ہونا چاہیے جو بچوں کو تراش کے ایک صحیح دشا دے بلکل تو کیر جی یہ تو رہی بچوں بچے تو چلو آگے انسیوٹ کھلیں گے یہاں پہ یا سیکھیں گے آپ نے کہاں پہ سیکھا بڑا سوال ہے کہ آپ کس سے آپ نے کہاں پہ ٹریلنگ آپ نے کلاسیکل سیکھا یا کہاں سے آپ نے یہ سیکھا بسکلی میں نے سٹارٹنگ ہی کلاسیکل سے کی تھی اور یہ میری خوشنصیبی کی بات تھی کہ یہاں پہ بدروہ کے اندر پہلی بار ایک ٹیچر تھے ٹیچر ہیں جو ابھی بھی سیکھاتے ہیں مسعود سر جائے روڈ میں ابھی بھی ان کا انسیوٹ ہے میرے لئے خوشنصیبی کی بات تھی کہ انہیں ابھی ریسنٹلی نیا نیا کھلا تھا اور میں وہاں پہ جوائن کیا اور میں نے بیسکس وہاں سے سیکھنا شروع کر دیا تو اس کے بعد میں نے دوسری جگہ پہ بھی سیکھا بھی میں روی شرمہ جیسے سیکھ رہا ہوں جمہو سے اور مسعود سر سے بھی سیکھی رہا ہوں تو اور بھی جیسے اب یہ راجہ بھائی ان سے میں نے تال کے بارے میں کافی کچھ نالج لی تو ایسے ایسے بہت سے جگہیں ہیں جہاں سے مطلب کیونکہ اس کے بعد سیکھنے کے لئے تو پوری عمر رہتی ہے بلکل بلکل تو یعنی ان لوگوں کی انگلی پکڑ کے جو ہے آپ بھدروہ سے والی وڈ تک کا سفر آپ نے تیہ کیا بلکل آپ مجھے بتائیں توکیر جی کہ وہاں پہ تو آپ نے ابھی حالی میں ہی عشان جی کے ساتھ گیا تو میں نے ویڈیوز دیکھی بڑی خوشی ہوئی تو کیسا ایکسپیرنس رہا آپ کا اور کیسے آپ وہاں تک پہنچ گئے عشان جی کے ساتھ آپ نے گایا سٹیج پہ ساتھ میں بلکل میرے لئے وہ بہت پریشیس مومنٹ تھا کہ شان سر کے ساتھ جن کو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ان کے ساتھ کبھی ملنے کا بھی موقع ملے جی جی تو ان کے ساتھ سٹیج شیئر کیا میرے لئے بہت پراؤڈ مومنٹ تھا میرے لئے تو بس کے لئے ایڈمیسٹیشن کی طرف سے ایک ریالٹی شو ہوتا ہے سٹیٹ لیول کا تو چھونہ آسمان تو وہاں پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا پھر جب ہم فنالے میں پہنچے دو ونر جو ہم تین آئے تو ہم کو یہ گولڈن اپورجنٹی ملی کہ بولیوڈ سے ایک سیلیبریٹی آئیں گے اور ان کے ساتھ ہم کو پرفارم کرنے کا موقع ملے گا تو یہ ہمارے لئے خوشنسیبی کی بات تھی کہ وہ بولیوڈ سیلیبریٹی جو تھے وہ شان سر تھے اور شان سر کے ساتھ ہم نے سٹیج شیئر کیا اور رہرسل کی اور جتنے ڈاؤن ٹو ارتھ وہ انسان ہے شاید ہی مجھے لگا کہ شاید ہی کوئی اور ہوگی ہاں بہت بڑے اور اتنی بڑے سیلیبریٹی ہے اور ہمارے سے اتنا گھل مل گئے وہ بہت اچھا لگا ہمیں ان کے ساتھ مل کے اور ان کے ساتھ سٹیج شیئر کر کیا بہت اور یہ ایڈمسٹیشن کی طرف سے یہ ایک اپرچنٹی ملی ہمیں ہمیں تو ایسے سٹیج میں چاہتا ہوں کہ ایسے اور بھی ایڈمسٹیشن ایسے اور بھی سٹیپس لے تاکہ دوسرے کمپوٹیشن میں دانسنگ میں پینٹنگ میں یا پھر دوسری گیمز میں ایسے اور بھی کچھ سٹیپس لیتے جائے تاکہ ہماری یوتھ کو ہے جو ہے تھوڑا موٹیویشن ملتی جائے ہندی گانے گائے پنجابی گانے گائے بھدروائی گانے بھی گاتے ہیں بلکل بس کے لیے جب میں نے شروعات کی تب تو میں بولیوڈ کچھ نہیں گاتا تھا تب صرف کلاسیکل پہ ہی فوکس تھا پھر دیر دیرے بولیوڈ بھی گانا شروع کیا پھر اب بھی جو ہے ابھی رسینٹلی کچھ ٹائم سے ابھی میں کشمیری بھی اور بھدروائی بھی گانا شروع کیا تو پھر سنا دیجئے بھدروائی ہے گانا ہاں ضرور میرو یار چلی جو رو پہاڑن ما رو رو اکیل ڈگے نال ما میرو یار چلی جو رو پہاڑ نماؤ رو 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 اکیل ڈگے نال نماؤ بہت خوب تو اکیر جی آپ کے گلے میں سرسواتی ماتا کا پورا بھرپور آشیرواد ہے بہت شکریہ تو میرا تو مند کر رہا تھا کی کیمرا شامرا بند کر کے پہلے گانا شاند پہلے محفل پہلے محفل لگا لے جمال اچھا کچھ بھدروائی کے بھی کچھ پروجیکٹس ہیں کچھ گانے نے سوچ رہے ہیں آپ کی بھدروائی کے بھی آپ نے گانا ہے بھدروائی کے لیے بھی یا کوئی نیا گانا آپ نے نکالنا ہو بھدروائی کی کوئی آلبم یا ہمارے دیکھیں آپ ہمارے ہماری ہماری چمبہ میں یا ہماری پورے میں دیکھیں انہوں نے اپنے پرانے جو گانے تھے ان کو آج نئی ہے اور دیکھیں کتنا لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ نے بھی کوئی ایسا ڈریم پروجیکٹ ہے بلکل یہ تو میرا بہت پہلے سے ہے کچھ بھدروائی کے جو فوق پرانا اس کو کچھ نئے انداز میں پریزنٹ کیا جائے تاکہ لوگ یہاں کی پرانے لوگ کو پرانا پسند لیکن جو نئے ہیں وہ کس تک پہنچے وہ چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھے کیونکہ اس کو پھر کچھ نہ پولیش کرنی پڑے گی اور اس کے لئے ایڈمیسٹیشن نے بھی ایک سٹیپ لیا ہوا ہے اس میں کافی بڑے نام ہیں جب بھی جمہ کشمیر سے جس میں کابل بخاری سر بھی جو جڑے ہوئے تو وہ لوگ اس چیز کو لے پرموٹ کر رہے ہیں ابھی ہمارے ڈی سی ڈوڑا جو ہیں اس چیز کو لے کافی انٹرسٹی ہے بھدرہ کے فوک کو لے بھدرہ کی جگہیں جو ابھی انکسپلورڈ ہیں انکو بھی کلچر کو بھی پرموٹ کیا جائے وہ صرف ڈی سی صاحب صرف بھدرہ کو ہی نہیں پورے ڈیسٹک جو ڈوڑا ہے اس میں جتنی بھی جگہیں ہیں جو بچھری ہوئی جگہ کافی انکا انٹرسٹ جو ہے کلچر کو لے کی نلٹی جو ہے اور ہمیں خوش نصیب ہم کی ایسے جو ڈی سی جو ہمیں یہاں پہ کمیشنر ساپ یہاں پہ بلکل یہ بہت بڑی بات ہے اور میں بھی شاید ایک جلدی بڑا پروجیکٹ دیکھنے کو ملے گا اور ایک بڑے لیول پہ ملے گا جیسے ہمارا کو سٹوڈیو ٹائپ ہوتا ہے اس لیول پہ کچھ دیکھنے کو ملے گا ایک بڑے پروجیکٹ اور اس میں شاید میرا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا کچھ سانگ دیکھنے کو ضرور ملیں گے تو اس کے علاوہ میرے کچھ اور بھی پروجیکٹ جو اس میں بھدروائی بھی سانگ لگ اب یہ والا پروجیکٹ میرا ختم ہو جائے اس کے بعد میرا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے کہ میں بھدرا کے لیے ایک آلبم کروں جس میں بھدرا کی جگوں کو بھی ایک سانگ پرانے کلچر جو ہے اور خاص کر پرانے سنگر جو ہیں ہماری جن کو ابھی آگے آنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ آوازیں ہم کھونا نہیں چاہتے ہیں بلکل بلکل تاکیر جی دیکھئے ہمارا جو یوت ہے اس سمیں نشے کی طرف ہمارے بھدرا میں کافی چل رہا ہے کہ ڈرکس چل رہے ہیں لوگ بچے جو ہمارے ینگ ہیں اور جتنے بھی نشے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بھدرا نشے کے معاملے میں پیچھے بھی ہے مجھے آپ یہاں سے اٹھ کے بالیوڈ میں پہنچے چیرہ کو توال جی کو دیکھئے پھر آپ پیوش بھگت ہیں اور بہت سارے بھدرا سے بچے ہمارے دور تک پہنچے ہیں تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہو بچوں کو کیا ہے کیسے چھوٹے وہ اس سے میرا میسیج بچوں کے پیرنٹس ہے جتنی بھی یہاں کی یوث ہے جتنی بھی بھدرا کے لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے پیرنٹس سن رہے ہوں گے ان کے لئے میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو جو ایک غلط صحبت میں نہ ڈالیں ان کو اگر اپنے بچوں کو کسی غلط سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی غلط سوسائٹی میں جا رہے ہیں تو ان کو وہاں سے روک لیں کیونکہ کل کو کسی بڑی لطم نہ پڑ جائیں کیونکہ ڈرگز کا اتنا وہ آج پورے اسرے بھدرا کے اندر نہیں بلکہ اور بہت پورے ہندوستان میں بھی فیلہ ہوا ہے جو ڈرگز دیکھتے ہیں کہ وہ کسی غلط سوسائٹی میں جا رہا ہے تو اس کی اطلاع جو اپنے پیرنٹس کو دیں اپنے گھر والوں کو دیں تاکہ وہ ٹائم پہ کوئی ایکشن لے پائے تو ان کو وہاں سے نکال لیں اور میرا یہ سندیج ایڈمیسٹیشن سے بھی گورنمنٹ سے بھی تریننگ دیں کیونکہ میکسیمم یہاں پہ انیمپلویڈ یوث ہی اس طرف جاتی کیونکہ جو کسی کام کی جو بیزی ہے وہ بہت کم ہوتا بہت کم کیا بلتے نہ کے برابر انیمپلویڈ اگر گورنمنٹ ایسی سٹیپ لے کہ یہاں کی یوث کچھ پرائیویڈ سیکٹر کھولے کچھ ایسا کچھ یہاں پہ کھولے تاکہ سادن بنتا رہے تاکہ بچے یہاں پہ کنٹینیو بھی جی تب ہی کہ یہاں پہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو اگر اجاگر کیا جائے کچھ انسیوٹ کھولے جائے تو یہ چیز درگ دور ہو سکتے ہیں اور جتنے بھی میں خود کلاسیکل کا بڑا فین ہوں سننا مجھے اچھا لگتا کوئی کلاسیکل کی دو لائنے سنا دیجئے اور انٹرویو لیتے لیتے اندھیرہ بھی ہو گیا اس لیے جلدی سے یہ ختم کرنا پڑے گا انہوں نے دراصل میں واپس جانا تھا تو کیر جی نے واپس کیا جانا تھا ملکی ممبئی کی طرف روانہ ہونے والے کالیلوں نے جانا تو میں نے ان سے بڑی مشکل سہی سمیہ بھی نکلوایا اور ابھی اندھیرے میں کرنا بڑھ رہا ہاں دی ضرور آج عبادت روبرو ہو گئے آج عبادت روبرو ہو گئے جو مانگی تھے جو مانگی تھے اس دعا سے گفت ہو ہو گئے آہ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا شکریہ آج عبادت روبرو ہو گئے بہت خوب بہت شکریہ آب آپ اب یہ جو انٹریو ہے یہ بھدرکاشی درشن چینل کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ہم بھدروا کی اور بھار کی جو مہان ہستیاں ان کے انٹریو لیتے ہیں آپ کو یہ کیسے لگتے ہیں پلیز کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کیجئے گا ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ کیمرو مین مگر سنگ جی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار